وہی طور اتوار سیکھو وہی غیرت وہی عزت وہی توہید وہی رسالت وہی عشق وہی محبت اگر اپنے انداز میں لے کر آؤ تو پھر مٹایا کیسر و قسرہ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زورِ حیدر فقرِ بوزر اور صدقِ سلمانی اگر آج بھی یہ طور طریقہ تم اپنے اندر لے کر آؤ تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارے لیے بھی فرشتے جوک در جوک اتریں گے تمہاری معاملت بھی کی جائے گی تمہاری مدد بھی کی جائے گی مگر افسوس یہ ہے کہ ابھی تک نوجوان مسلم دنیا کو تو سمجھ رہا ہے مگر دین کو نہیں سمجھ رہا کیونکہ شاید اگر یہ دین کو سمجھ گئے ہوتے تو دنیا ان کی غلامی کرتی دکھائی دیتی ہم اپنے اگلے شیر کی طرف بڑھتے ہیں بیٹا تمدن آفری خلائی کے آئین جہاداری وہ سہرائے عرب یعنی کے شتربانوں کا گہوارا بنیادی طور پر اگر آپ بیٹا اس شیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا میں الفاظ بتا دیتا ہوں لیکن میں پہلے اس کے اوپر آؤں گا سہرائے عرب دشتِ عرب عرب کا سہرا اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جناب تمدن کہتے ہیں تہذیب کو تمدن بنانے والے خلائے کے آئین جہاداری آئین جہاداری کو تخلیق کرنے والے دنیا کو مکمل طور پر رہبری اور رہنمائی کے حصول سکھانے والے وہ سہرائے عرب یعنی کے شتربان شتربان کہتے ہیں بیٹا اونٹھوں کو شتربان شتر کہتے ہیں اونٹھوں کو اور شتربان کہتے ہیں اونٹھوں کے چرانے والوں کو بیٹا جی اب ذرا مفہوم پر غور کیجئے گا میں پھر اپنی وضاحت کی طرف آؤں گا دشتِ عرب جو کہ اونٹ چرانے والوں کی سرزمین ہے انہوں نے دنیا کو تمدن تہذیب و تمدن اور قوانین حکمرانی دنیا سے آگاہ کیا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آکے بڑھانے پہ جھگڑا یوں ہی ہوتی رہتی تھی تقرار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں یہ عرب کا دور ہے کہ جس میں ہم دیکھیں کہ کعبے کے حدود میں بھی تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں ہر کسی نے اپنا اپنا خدا بنا رکھا ہے اسی کے سامنے جھکتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں زندہ درگول کر دی جاتی ہیں بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہوں تو میدان جنگ میں مکمل طور پر کام آتے ہیں یہ طور اتوار یہ تہذیب و تمدن اور یہی ان کا کلچر یہی ان کی طور اتوار لوٹ مار کے کھانا حق مکمل طور پر غصب کرنا شراب نوشی جوا وغیرہ یہ سارا کا سارا کچھ ان کی جو تعریف جو تعرف جو برائیاں ہم سمجھ سکتے ہیں ہم گن سکتے ہیں وہ ان میں موجود تھی اب خدا موجود ہے لیکن معرفت خدا کہیں نظر نہیں آتی تو اس لئے اقبال نے یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا وہ جو جہالت میں گرفتار تھے عرب کے بدو تھے آخر وہ کونسی چیز تھی جس نے انہیں تہذیب و تمدن بنانے والے سکھا دیا یا تو یہ حال تھا کہ تہذیب و تمدن سے وہ روش الاس نہیں تھے یا یہ نظر آتا ہے کہ جناب دنیا انہی کے در پر جاتی ہے کہ تہذیب و تمدن سیکھ سکے تو یہ بات آپ کو باور کر لینی چاہیے کہ وہاں پر ایک ہی چیز ایک ہی عمل ایک ہی بات کار فرما تھی اور وہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پر نور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو مکمل طور پر چرانے والے تھے اوٹھوں کے جہالت کو مکمل طور پر اپنی عزت و احترام سمجھا کرتے تھے تہذیب و تمدن کو مکمل طور پر سمجھتے نہیں تھے وہی افراد مکمل طور پر عزت و احترام لے کر بڑھے ہیں تو وہ بڑھے صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی رب کائنات نے طاقت اتا کی تہذیب کی شمع روشن کی اوٹھوں کے چرانے والوں نے تہذیب کی شمع روشن کی اوٹھوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی ذروں کے مقدر چمکائے اور اس کے بعد بٹا ہم نے لکھا اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن گویا اگر تو اپنی معرفت بھی کر لے معرفت ذات سے بھی آشنا ہو جائے تو معرفت خدا دور نہیں ہوتی تو اے نوجوان مسلم اگر اس دور میں تہذیب و تمدن سیکھنے کے بعد تم عزت و احترام حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ یا تو قرآن ہے یا تو ذات یا عشق مصطفیٰ ہے ذات محمد مصطفیٰ ہے تو اب بھی اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے کوئی سمجھنا چاہتا ہے کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی گفتگو ایک ہی بات ہے اور وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر بتائے ہوئے دین کو اپنے لیے رہبر و رہنما بنانا تو بیٹا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اپنے ان تین اشار کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا کل انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو